السلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جس چیز کے بارے میں میں نے بتانا ہے وہ ہے جی بلیچ کریم بہت ساری لیڈیز یا بہت سارے جینٹس پی اب تیار ہونے کے لیے اگر پالر پہ یا سالون پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بلیچ ہی ان کو کی جاتی ہے پہلے اس کے بعد کوئی اور دوسرا کام کیا جاتا ہے جی میں آپ کو آج بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے کسٹمر کی کمپلین جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے ہم نے بلیچ کی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کی ہے تو ہماری سکن جو ہے نا ریڈ ہو گئی ہے یا ریشیز ہو گئے ہیں یا اس طرح کے سو مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بتانا بس یہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو جو فرس یوزر ہوتے ہیں جو سب سے پہلے بلیچ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ پہلے کبھی انہوں نے اپنے فیس پہ کوئی چیز لگائی نہیں ہوتی خاص کر کے یہ جینس کے لیے ہے تو ان کو چاہیے کہ جب بھی بلیچ کرنے لگے ہوں یہ ضروری نہیں ہے لڑکوں کے لیے ہے لڑکیاں بھی اگر فرس ٹائم کر رہی ہیں یا اگر کچھ کی سکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے یہ ان چیزوں کے لیے ہے کہ سب سے پہلے کوشش کریں کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن آپ کے گھر میں پڑا ہوئی ہے یا کوئی گلیزلین پڑی ہوئی ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے اپنے سکن پر پہلے اپلائے کر لیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز بغیرہ نہیں ہوں گے ایسا کوئی پرابلم نہیں آئے گا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ان چیزوں کا استعمال پہلے کر لیں جب آپ فرس ٹائم لگائیں گے کچھ لوگ فرس ٹائم لگاتے ہیں تب یہ مسئلہ آتا ہے کچھ کو پروپر ہی آتا رہتا ہے کیونکہ ان کی سکن سینسٹیو ہوتی ہے ان چیزوں کی عادی نہیں ہوتی کیونکہ ان میں ظاہر سی بالہ کیمیکلز ہوتے ہیں اور دوسری بات جب بھی اس چیز کو آپ مکس کرتے ہیں کسی بھی بلیچ کو کسی بھی کمپنی کی بلیچ ہو اس کو جب مکس کرنا ہے تو جو پاودر ہوتا ہے پلیز کوشش کیا کریں کہ اس کی مقدار کم رکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جتنا پاودر ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں جتنا دوسرا لکوڈ ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں اس لیے کہ کمپنی نے ایک چیز بنای ہوئی ہے تو ایسے ہی کرنے سے شاید فائدہ ملنا ہے نہیں پاودر کی مقدار ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی بلیچ ہو آپ نے پاودر کی مقدار کم رکھنی ہے اگر آپ پاودر کی مقدار زیادہ رکھیں گے تو وہ آپ کو ضرور سائیڈ فیکٹ مطلب رہشیز وغیرہ اس طرح کے سو مسئلے ہوں گے آپ پاودر کی مقدار اگر تھوڑی کم رکھتے ہیں کوانٹی کم رکھتے ہیں لکوڈ سے تو پھر بھی آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے بتانا تھا بس یہی کہ اگر آپ گھر میں بھی یہ چیزیں کرتے ہیں تو ان چیزوں کو پہلے اپلائے کر لیں ہمارے پاس بہت ساری کمپنیوں کی بلی چیز بڑی ہوئی ہیں جالن کی پڑی ہوئی ہے یو ایسے کی ٹھیک ہے اس کی نارمل پیکنگ چھوٹی جو ہے وہ فور ففٹی فور انڈرٹ فور انڈرٹ تو نہیں ہے اب اس کی کاس زیادہ ہو گئی ہے فور ففٹی فور ایٹی کی رینج میں ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بڑی پیکنگ جالن کی پڑی ہوئی ہے یہ تقریبا نائن ہنڈرٹ سے تھاؤزنڈ کی رینج میں چلے گئے وہ بھی استعمال کر سیں اب تو یہ ساشے میں بھی آ چکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا دس روپے کا بھی ملتا ہے بیس روپے کا بھی ملتا ہے اچھا اگر کریں گے اس کی کاس تھوڑی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں کو استعمال جو ہے ہر بندے کی ضرورت بن چکا ہوئی ہے کیونکہ چہرے کو صاف کرنا بری بات نہیں پہلے یہ لیڈیز بھیارا کر دی تھے اب تو یہ جینٹس میں بھی کافی چیز آگئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سکن کو موسچرائز کار لیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز سے لوشن ہو کریم ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر کوئی چیز بھی نہیں پڑی ہوئی تو یہ گلازل لے لیں یہ ہمارے پاس جیسے یہ کرزما کی ہے ٹھیک ہے یہ بوٹل ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹی سی ہے یہ ہر شاپ سے مل جائے گی آپ کو ایزی لی کمپنیوں کا فرق ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس کرزما ہے کیونکہ یہ اس کی سیل کافی اچھی ہے اس کی ریزلٹ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے نا تو آہاں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ جو ذو جاتی ہے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہے تو اس کو اپنے بالوں میں بھی پلائے کر سکتے ہیں فنگرز کے ساتھ لگا کے آپ اس کو ٹیپنگ کر کے تو موسچرائز کر سکتے ہیں بعد میں اپنے بال دھولیں واش کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکن پہ بچوں کو ریشز وغیرہ ہوں اس پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے اس کے استعمال اتنے ہیں کہ جتنی انظام کی سوچ مطلب کہیں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خشکی کے لحاظ سے ڈرائی نیس ہو جو ٹھیک ہے نا بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے چھوٹی سی چیز ہے فائدہ بند ہے ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا کرزما کیا یہ ہمارے پاس باقی آپ کسی بھی کمپنی کی یہ لے سکتے ہیں تو بیسک بتانے کا مقصد صرف یہی تھا بات پھر لمبی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بلیچ استعمال کرنیاں ہے تو آپ نے پہلے اپنی سکن کو موسٹرائز لازمی کر لینا ہے اس سے آپ کی سکن کو جو جلتی ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی ریشیز ہیں وہ بھی نہیں ہوگی اس طرح کے سو مسئلوں سے آپ بات جائیں گے ٹھیک ہے نا تو بلیچ کرنی ہی کرنی ہے ہر لڑکی نے یا لڑکے نے تو پھر اس سے پہلے یہ فارمولا تھوڑا اپلائے کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو میری انفارمیشن کی تھوڑی اسی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو مزید ضرور اپلائے کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا اسلام علیکم